وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِل فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَمَّا بَعْدُ فَإنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْهَدِيْهَ دِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ اللہ دلالت فی النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تنکحوا المشركات حتى يؤمن ولامتهم مؤمنت خیر من مشركت ولو اعجبتكم ولا تنکحوا المشركین حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرك ولو اعجبكم اولئیک يدعون الى النار واللہ يدعو الى الجنة والمغفرة باذنه ویبین آیاته للناس لعلهم يتذکرون تمام تعریفیں اللہ رب العالمين ہی کے لئے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر اسلام دین کامل ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو زندگی گزارنے کے تمام طور طریقے سکھائے ہیں عبادات عقائد معاملات مکاح و طلاق کاروبار غرضیے کے زندگی کے جتنے بھی حصے کیے جا سکتے ہیں ان تمام میں اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے شادی بی آر کے تعلق سے مکمل احکام موجود ہیں آج ہمارے ملک میں جو ماحول بنا ہوا ہے اور پچھلے پانچ سات سالوں سے یہ ماحول کچھ زیادہ ہی خراب ہو گیا ہے جو حضرات باشعور ہیں معاملات کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ لفظ جہاد کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے جہاد نہاک پاکیزہ عمل ہے اسلام میں جہاد کا جو کونسپٹ ہے وہ بہت ہی عالی و عرفہ ہے نحید شاندار ہے جہاد بے گناہوں کو مارنے کا نام نہیں ہے بے گناہوں کو قتل کرنے کا نام نہیں ہے جہاد وہ پاکیزہ عمل ہے جس کے ذریعے برائی کو مٹایا جاتا ہے ظلم و نائنصافی کو ختم کرنے کی کوشش کا نام جہاد ہے اور جہاد کا سب سے پہلا مکلف انسان خود اپنے لیے ہے کہ وہ اپنے آپ سے جہاد کرے اپنے اندر سے برائیوں کو ختم کرے اور اپنے آپ کو ایک نیک اور صالح انسان بنائے ایک بہترید مسلمان بنائے جہاد کو لوگوں نے بدنام کیا ہمارے ملک میں بھی کچھ طاقتیں ایسی ہیں کہ جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مسلسل کام کر رہی ہیں اور جہاد کے نام کو انہوں نے بھی اچھی طرح بدنام کیا اور استعمال کر رہے ہیں اب ہر چیز میں جہاد کو داخل کر دیا ہے لوگ جہاد کے نام سے ایک مہم چلائی جا رہی ہے جس کا شکار مسلم نوجوانوں کو بنایا جا رہا ہے اسی طرح یہ وبا پھیلی تو کرونا جہاد کے نام سے بھی آوازیں سنائی دینے لگی غرض یہ ہے کہ ہر چیز کو جہاد سے جوڑا جا رہا ہے اور جن چیزوں کا وجود نہیں ہے ان کو بیان کیا جا رہا ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہم دیکھیں تو اللہ تعالی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے یہ قانون بتایا ہے کہ تمہیں کس طرح کی عورتوں سے نکاح کرنا ہے اور کس طرح کی مردوں سے نکاح کرنا ہے اسلام نے نکاح شادی کے احکام بیان کیے ہیں اصول اور ذابطے بیان کیے ہیں میں نے جو آیت آپ کے سامنے سور بقرہ کی پڑھی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے قانون بیان کر دیا ہے کیا قانون بیان کیا ہے وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنِ وَلَا أَمَتُمْ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكَتِمْ وَلَوْا عَجَبَتْكُمْ کوئی بھی عورت کوئی بھی مرد کسی مشرقہ عورت سے نکاح نہ کرے کوئی مسلمان مرد بے ایمان بدپرست اور مشرقہ خاتون سے نکاح نہ کرے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے اب کوئی اپنی مرضی سے اگر اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اسے اسلام قبول کرتا ہے اسلام میں جبر و اکراہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کسی کو زبردستی یا لالچ دے کر اسلام میں داخل کریں اس کی گنجائش نہیں ہے اجازت ہی نہیں ہے اسلامی اصول کو آپ دیکھیں اور غور کریں تو کتنے شاندار ہیں اور انصاف پر مبنی ہے کہ دنیا میں بسنے والے انسانوں کو مذہبی آزادی جتنی اسلام نے دی ہے اتنی کہیں نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے اپنی راجی سے اپنے آپ سے اگر اسلام میں داخل ہوتا ہے تو ہم اسے اسلام سے باہر کرنے کا اختیار نہیں رکھتے اور ہمیں یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ ہم کسی کو زبردستی اسلام میں داخل کریں تو مسلمان مردوں کو مومنہ عورتوں سے نکاح کرنا چاہیے ایماندار عورتوں سے نکاح کرنا چاہیے مشرکہ عورتوں سے نکاح جائز ہی نہیں ہے مسلمان مردوں کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس مشرکہ عورت سے تم نکاح کر رہے ہو اس سے بہتر تو ایک لونڈی ہے مومنہ لونڈی ہے اس سے تمہارے لئے نکاح کرنا بہتر ہوگا چاہے تمہیں وہ مشرکہ عورت کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگتی ہو اور اسی طرح مسلمان مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے لڑکوں کو کیا کہا جا رہا ہے وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِقِينَ حَتَّى يُؤْمِنُونَ اور کوئی لڑکی مسلمان لڑکی کسی مشرک لڑکے سے نکاح نہ کرے آیت کے پہلے حصے میں لڑکیوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کسی مشرک لڑکے سے نکاح نہ کرے کسی بدپرست سے نکاح نہ کرے اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ کسی مشرک مرد سے نکاح نہ کرے کسی بدپرست سے نکاح نہ کرے وَلَا عَبْدُمْ مُؤْمِنُ خَيْرٌ بِمْمُشْرِقِمْ وَلَا عَعْجَبَكُمْ چاہے وہ تمہیں کتنا ہی اچھا ہے کیوں نہ لگتا ہو ایک ایماندار غلام تمہارے لئے اس سے بہتر ہے اور اس کے بعد جو اللہ نے فرمایا ہے بہت اہم بات ہے آیت کی اگلے اسے میں کہا ہے وَلَا عَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ یہی تو ہیں وہ لوگ جو تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں مشرک اور بدپرستوں سے تم نکاح پیارا چاہتے ہو تو یہ تو تمہیں آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں کوئی مسلمان لڑکا کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی کرے اور کوئی مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی کرے ان دونوں سے کہا جا رہا ہے کہ وَلَا عَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ یہ تو تمہیں آگ کی طرف بلا رہے ہیں جہنم کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور ایسے واقعات ہوا ہیں ملک میں جن لوگوں نے غیر مسلم عورتوں سے نکاح کیے ہیں ان میں سے ایسے لوگ بھی اس ملک میں ہوئے ہیں کہ جن کے مرنے کے بعد ان کو جلایا گیا ہے دفنائے نہیں گیا ہے وَلَا عَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وہ تو تمہیں آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں وَاللَّهُ يَدْعُوْ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِيَدْنِ اور اللہ تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہے اللہ تمہیں دعوت دے رہا ہے جنت کی طرف مغفرت کی طرف میرے بھائیو کسی بھی مسلمان لڑکے کے لئے جائز نہیں ہے کہ کسی مشرقہ بودھ پرست لڑکی سے نکاح کرے اور کسی بھی مسلمان لڑکی کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرق لڑکے کے ساتھ بودھ پرست کے ساتھ نکاح کرے یہ قانون اسلام کا واضح ہے تو یہاں تو مسئلہ ہی نہیں ہیں اسلام تو اجازت ہی نہیں دیتا ہے کہ کسی غیر مذہب خاص طور پر مشرقہ خاتون سے کوئی مسلمان لڑکا نکاح کرے اور اگر کوئی کرتا ہے ایسا تو یاد رکھئے لڑکا ہو یا لڑکی جب تک وہ اس غیر مسلم بودھ پرست کے ساتھ رہیں گے مستقل زنا کے مرتقب ہوتے رہیں گے مستقل زناکاری کے عذاب میں مبتلا رہیں گے ان کی اولادیں حلال نہیں ہوں گی ولد الزنا ہوں گی اولادیں وہ حلال نہیں ہوں گی تو اسلام کا کونسپ بلکل صاف سترا ہے ہمارے ہاں تو اجازت ہی نہیں ہے اس بات کی کہ کوئی مسلمان لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی کرے کوئی مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی کرے مگر آج اخبارات میں جو خبریں آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر جو خبریں آ رہی ہیں وہ بہت زیادہ تشویشناک ہیں خطرناک ہیں اور ہم سب کے لئے لمحے فکریہ ہے وہ کیا مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ گھروں سے بھاگ رہی ہیں اور ان سے نکاح اور شادی کر رہی ہیں آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے جس گھر کی لڑکی یہ قدم اٹھا رہی ہے اس گھر کا ماحول کیا ہے یقیناً اس گھر کا ماحول دینی نہیں ہے ماحول خراب ہے وہاں تربیت نہیں ہے ماں بچوں کو اسلام نہیں سکھایا جاتا ہے اسی لئے یہ بات بار بار کہی جاتی ہے کہ اپنے گھروں میں بچوں کی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تربیت ضروری ہے ان کے اندر اسلام کی غیرت بھرنا ضروری ہے انہیں یہ احساس دلانا اور اس احساس کو زندہ رکھنا ضروری ہے ان کے اندر کہ وہ مسلمان ہیں اور مسلمان اللہ کے قانون کی خلاف وردی نہیں کرتا ہے مسلمان قرآنی احکام کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے اجازت ہی نہیں ہے اس کو کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف جائے قرآن و حدیث کے خلاف عمل کرے تو میرے بھائیوں ہم اپنے گھروں پر توجہ دیں اپنے بچے اور بچیوں کی نگرانی کریں آج کل موبائل اور انٹرنیٹ نے بھی تباہ کر دیا ہے معاشرے کو جتنی برائیاں آج کے دور میں پھیل رہی ہیں اس میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے ہم نے بچے کو موبائل دے دیا بچے کو موبائل دے دیا وہ کس سے بات کر رہے ہیں کہاں ان کا رابطہ ہے کس سے دوستی ہو رہی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نہ ماں پروا کر رہی ہے نہ باپ اور جب وہ گھر سے قدم نکال لیتی ہے تب کتنی بے عزتی کا سامنا ان والدین کو کرنا پڑتا ہے اور کتنی بے غیرتی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے عزت خراب ہوتی ہے معاشرے میں بدنامی ہوتی ہے میرے بھائیوں اپنے بچوں اور بچیوں کی نگرانی کی ضرورت ہے انہیں اسلام سکھانے کی ضرورت ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کی تربیت کی ضرورت ہے ہم سوالیں اپنے بچوں کو اپنے لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی نہ لڑکے کو یہ اجازت ہے کہ وہ کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ شادی کرے اور نہ لڑکی کو یہ اجازت ہے کہ وہ کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ شادی کرے ہم کنٹرول کریں اپنے معاشرے پر اپنے گھروں پر ہر آدمی نگرانی کرے اپنے بچوں کی وہ کہاں جا رہے ہیں کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں کس سے باتیں کر رہے ہیں کون کون ان کے دوست ہیں کون سی ان کی سہلیاں ہیں پڑھنے کہاں جا رہے ہیں اسکول کے بعد کہاں وقت گزار رہے ہیں یہ ساری چیزیں نگرانی کی ایسے ماں باپ ظالم ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ نہیں دیتے اور انہیں اللہ کے جواب دینا پڑے گا اولاد کو وقت نہ دینا بڑا کاروبار ہے وقت ملتا ہی نہیں ہے بڑی مسروفیت ہے میں اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتا یہ باپ ظالم ہے اللہ کے جواب دے ہوگا جو اپنے اولاد کی تربیت کے لئے ٹائم نہیں نکالتا اور ان کو اسلامی تعلیمات کے سانچے میں نہیں ڈھالتا ہے اللہ کے جواب دے ہوگا کہ اولاد کا حق ادا کیا کے نہیں جہاں اولاد کے والدین پر حقوق ہیں اسی طرح والدین پر اولاد کے بھی حقوق ہیں جن کے ادائیگی ضروری ہے اس لئے میرے بھائیو ہم اپنے اپنے گھروں پر توجہ دیں اپنے اولادوں کی نگرانی کریں بچوں کی بھی بچیوں کی بھی اور ان کے اندر اسلامی غیرت بھریں آج کہتے ہیں جی کھلا پن ہے آزادی ہے رائے کی آزادی ہے میں جو چاہوں لباس پہنوں میں جیسے چاہوں رہوں میں جو چاہوں جہاں چاہوں جاؤں تو یہ جہاں چاہوں جاؤں جیسے چاہوں پہنوں اس کی اجازت تو اسلام میں نہیں ہے اسلام نے اسلام کی حدود میں رہتے ہوئے مکمل آزادی دی ہے حلال و حرام کا لحاظ رکھنے کا حکم دیا ہے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے آزادی کے ساتھ زندگی گزاریے اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو حکم دیا اپنے نبی کے ذریعے یا ایوہ النبی قل لی ازواج کا و بنات کا و نسائل مؤمنین یدنین علیہن من جلابی بہن ذالک ادنا ان یعرفنا فلا یعذین و کان اللہ غفور الرحیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کیا کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابی بہن وہ اپنی چادروں سے اپنے آپ کو ڈھک لیا کریں اپنے آپ کو چادروں سے ڈھک لیا کریں جل باب کی جماع جلابی بڑی چادر کو کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑی چادر کے اندر ڈھک لیا کریں ذالک ادنا ان یعرفنا فلا یعذین اس طرح سے وہ پہچانی جائیں گی معلوم ہوگا شریف گھرانے کی خواتین ہیں باحیہ خواتین ہیں با غیرت خواتین ہیں فلا یعذین وہ ستائی نہیں جائیں گی کون ستائے جائے گا جو اپنے جسم کی نمائش کرے گا جو آدھا جسم کھول کر بازار میں جائے گی لڑکی شوق پہن رہی ہے ماں باپ خریدوا رہے ہیں بھاری بھاری قیمت دے کر نیم پر رہنا کپڑے والدین اولاد کو خاص طور پر لڑکیوں کو خریدوا رہے ہیں آزادی ہے جی نیا دور ہے آپ تو بہت پرانے خیالات کے لوگ ہیں میرے بھائیوں پرانے خیالات ہی پر چلو گے تو عزت بچا پاؤ گے یہ نئے خیالات اس نے عزتوں کو نیلام کر دیا ہے عزتیں بیچ دی ہیں معاشرہ تباہ ہو رہا ہے تو جب پورا لباس نہیں ہوگا تو ستائی جائیں گی اور جب پورا لباس ہوگا تو فلا یعذائین ستائی نہیں جائیں گی تو اس لئے میرے بھائیوں ہم اپنی بچوں کے نگرانی کریں خصوصاً بچیوں کی اور بچوں کی بھی اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا